سبھی دوستو نمشکار مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیر بجار کی بات کریں گے سیل کے بارے بات کرتے ہیں سٹیل آثارٹی آف انڈیا لیمٹیٹ کے بارے بات کریں گے میٹل سیکٹر کی کمپنی ہے پی ایسیو کمپنی ہے سٹوک پریج ہے ون نائنٹین کے آس پاس کاروار کر رہا ہے ایک سو بیس ایک سو انیس کے آس پاس ہے دوستو آج کے دن بات کریں گے اس کے دوسری دیوہی کے نمبرز کے بارے بات کریں گے فائنیشل یہ 2,0,24,25 کے نمبرز کے بارے بات کریں گے جو پروفرمنس ہوگی اسی کے انسار پھر نیکس 3 منت شیر کاروار بھی کرے گا جیسے کہ سٹوک 119 کے آس پاس ہے اور اس نے جو ہائی بنائے 175 روپیہ 35 پیسے کا ہائی بنائے شیر پرائز کا جو ہائی ہے 175 کا ہے لو ہے 84 کا جون کے من سے مای جون کے من سے اس میں گراؤٹ دیکھنے کو ملے دوستو لگاتا نیچے کی طرف آگیا یہ 175 سے گر کر 120 کے آس پاس کاروار کر رہے ہیں آٹم میں اکتر سے بیریس ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور سال بھار کی بات کرتے ہیں تو 39% کا ریٹن ہے ابھی بھی سٹوک میں گراؤٹ ہے ابھی بھی 39% کا ریٹن ہے دوسری دیوہی کے جو نمبرز رہے ہیں اس کی بات کر لیتا ہے یہ فائنیشل ریزلٹ ہے سٹینڈ لون فائنیشل ریزلٹ ہے یہ اب بزنس کی بات کرتے ہیں فائنیشل ریزلٹ کی بات کرتے ہیں سٹینڈ لون فائنیشل ریزلٹ ہے یہ 24,674 24,674 کروڑ کا اس کا ریونی ہوئے ہیں اور کمپنی کا جو ٹوٹل انکم کا جو اپ ڈیٹ ہے 24,944 کروڑ کا ہے اس سے پہلے کورٹر میں 24,197 کروڑ کا ٹوٹل انکم تھا 39,887 کروڑ کا سال بھر پہلے تھا تو اب کی بار ٹوٹل انکم کم ہوئے ہیں دوستو نیکس نمبر کی بات کرتے ہیں ایکسپنس کی بات کرتے ہیں 23,831 کروڑ کا ایکسپنسے سے کھرچا ہوا ہے کمپنی کا جو پروفیٹ کا اپ ڈیٹ ہے سیدھے سے پروفیٹ کی بات کرتے ہیں نیٹ پروفیٹ فور ڈاپ ڈیٹ 833 کروڑ کا ہے 10 کروڑ کا پروفیٹ اس سے پہلے کورٹر میں تھا 1240 کروڑ کا پروفیٹ سال بھر پہلے تھا تو سالانہ منافع کم رہا ہے کوٹر ان کوٹر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو منافع بڑھ کر رہا ہے اور اس کا ارننگ پر شیئر کی بات کرتے ہیں 2.02 کا ہے 0.03 کا اس سے پہلے کورٹر میں تھا ایک سال پہلے 3 کا تھا دوستو تو یہ دوسری تیمہی کے نمبرز ہیں سٹیل آتھارٹی آف انڈیا لیمٹیٹ کے جس میں ٹوٹل انکم سالانہ کم رہا ہے کورٹر ان کوٹر کے حساب سے ٹوٹل انکم بڑھا ہے کمپنی کو منافع ہے باٹی ہے کہ منافع کم رہا ہے سالانہ دوستو اور کورٹر ان کوٹر کے حساب سے بڑھ کر رہا ہے تو ایک طرح سے میلے جلے نمبرز ہیں یہ بٹ امپورٹن یہ ہے کہ اس کا ریبنیو کم رہا ہے سالانہ کیونکہ سال بھر کے نظر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گروت رہنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے ٹوٹل انکم میں جبکہ ٹوٹل انکم چوبیس ہزار کروڑ کے اوپر کا ہے چیز ہزار کروڑ کے اسپاس کا ہے بٹ یہ بھی کم ہوئے دوستو ایک سال پہلے انتیز ہزار آٹھ سو ستاسی کروڑ کا ٹوٹل انکم تھا اسی کوٹر میں تیس ستمبر دو ہزار تیس کے کوٹر میں تو یہ دوسری دیوائی کے نمبرز ہیں سٹیل آتھارٹی آف انڈیا لیمٹیٹ کے اور اب بات کرتے ہیں اس کے فنڈامنس پوائنٹس کی بات کرتے ہیں مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو 139 کا اور اس کا پی ریچو 15 کا ہے ڈیوڈنڈ یلڈ ہے 1.62 پرسند کا تو پچھلے ایک دیڑ سال سے دو سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیوڈنڈ بھی کم آ رہا ہے اور سٹاک میں ایک تیزی تو بنی ہے پچھلے دو تین سال میں بٹ ابھی ریسنٹلی بات کرتے ہیں کچھ مہنوں کی بات کرتے ہیں شوٹ ٹم کی بات کرتے ہیں تو گراؤٹ ہے بیریس ٹرینڈ ہے اور فنڈامنٹس بزنس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو زیادہ گروت دیکھنے کو نہیں مل لی ہے سٹیل آتھرارٹی آف انڈیا الیمٹیڈ میں ایسے کہ آپ بھی نمبر دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیں ٹوٹل انکم کم رہا ہے اور کمپنی کو منافع ہے بٹ یہ ہے کہ گروت زیادہ دیکھنے کو نہیں مل لی ہے جس پرکار کے نمبر ایک سال پہلے تھے تو بزنس پوائنٹ اور فنڈامنٹس پوائنٹس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو جو شیئر پرائیز اپنے بوک ویلیو سے نیچے کی طرف کاروبار کر رہا ہے لیکن بزنس برن نہیں رہا ہے دوستو سٹیل آتھرارٹی آف انڈیا لیمٹیٹ پرائیز کی بات کرتے ہیں تو ایک سو آنیس ایک سو بیس کے آس پاس آج کے دین یہ کاروبار کر رہا ہے دو ڈھائی پسند نیچے کی طرف کاروبار کر رہا ہے نتیجوں کے بعد اب بات کرتے ہیں دیکھیں جنہوں نے دو تین سال سے اپنے پورٹفولیو میں ہنڈیٹ کے نیچے کھریداری کیے تو سٹاک تو اوپر کی طرف ہے بٹ جنہوں نے ایک سو انتالیس کے اوپر کھریداری کی ہے وہ نیویشک ایک طرح سے وریڈ ہوں گے چند ہوں گے کھریداری کی طرف ایک سو چالیس روپے تک جاتا ہوا دکھائی دے سکتا اور سمیہ دینے پر یہ اس نے جو ہائی بنے ایک سو پجتر کا وہاں تک بھی جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اور جو بڑی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے جب سٹاک ون فیفٹی کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے تب اس میں ایک بڑی تیجی دیکھنے کو مل سکتی نیکس تری من جو رینج رہ سکتا ہے نیچے کی طرف ایک سو دس ایک سو پانس کے آس پاس بائن اوپر کی طرف ون فورٹی ون فورٹی فائب کے آس پاس سے پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے بزار میں تیجی آتی ہے چائنہ میں چائنہ سے اچھی خبریں آتی تو شیئر میں پھر ایک تیجی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو جو نیویشکو نے اوپر کی طرف کریداری کیل لی ہے تو ہولڈ کرنا چاہیے سٹیل آتھورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ میں اور نیکس سکس منت میں ایک ڈیوڈنٹ بھی آتا ہوا نظر آ سکتا ہے ایک دو روپے کا تو ڈیوڈنٹ سے ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا بات یہ تک جو بزنس ہے جو شیئر پرائز کاروبار کر رہا ہے اس کے انسار دیکھتے ہیں تو انڈر ویلیوٹ ہے بٹ گروہ تھی دیکھنے کو کم مل رہی ہے سٹیل آتھورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ میں اور اسی لئے دیکھئے شیئر پرائز کی بات کرتے ہیں تو جب 75 روپے سے گر کر یہ 119 روپے کے آس پاس آگیا ہے تو بہت سارے نیویشک چندتید ہوں گے وریڈ ہوں گے جنہوں نے اوپر کی طرف خریداری کل لیے 120 کے اوپر خریداری کل لیے کیونکہ 175 سے گر کر یہ سیدھے سے 119 کے آس پاس آگیا بجار میں بھی گر آؤٹ ہے تو نیویشک کو ہولڈ کرنا چاہیے جنہوں نے اوپر کی طرف خریداری کل لیے اور جو نیویشک نے ہنڈیڈ کے نیچے خریداری کیے تو سٹوک اوپر کی طرف ہے بجار میں صدار ہوتا ہے امپرومنٹ ہوتا ہے تو سٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ کا بھی شیئر اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو اوپر کی طرف جو نیویشک فسن ہیں ہمارے مصار ہولڈ کرنا چاہیے جو نیویشک نے لور لیول پر خریداری کی ہے تو سٹوک اوپر کی طرف ہے اسی کے ساتھ جو شیئر تھا نالکو وہ بھی پی ایسیو کمپنی ہے وہ سٹوک 200 کے اوپر کاروبار کر ہے دوستو اور سٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ کا شیئر پرائز 120 میں تو ایک طرح سے جنگ شیئر ہو گیا یہ 3-4 سال میں تیجی تو بنی ہے بٹ ایک بڑی تیجی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اپنے بھوک ویلوی سے نیچے کی طرف ہی کاروبار کر آگے آنے والے دنوں میں تیجی دیکھنے کو مل سکتے ہیں سٹیل آثورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ کا ابھی تک کا اپ ڈیٹ ہے